جی ناظرین اسلام علیکم ملکی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور مسئلہ صرف پنجاب تک کر رہی ہی رہا اب یہ مسئلہ کے پی کے اور وفاق تک پھیل گیا ہے اور عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں ابھی تک اس میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے بارے میں ہم نے سوچا تھا سنا تھا کہ جس طرح ملک کے اب تر معاشی حالات ہیں اس معاشی حالات میں نیوٹرل ہوں یا بغیر نیوٹرل ہوں سیاستدان ہوں یا کوئی اور ہو وہ اس وقت ملک کو کسی مزید بہران کا شکار نہیں ہونے دے گا اور اس کے بعد کوشش یہ کی جائے گی کہ ہر ممکن طریقے سے پنجاب اسمبلی کی توڑنے سے رکا جائے لیکن پنجاب اسمبلی ہماری نظروں کے سامنے تتر بتر ہو گئی ٹوٹ پوٹ گئی اور اس میں جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف سے ایک محیب سناٹا ہے خاموشی ہے اور ان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی خاص بات نہیں کی گئی مریم آنگزیب صاحبہ کا بھی کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ آیا اور کچھ کہ نواز شریف صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ الیکشن کی پنجاب میں بھرپور تیاری کی جائے اور اب ناموں کو ٹکٹوں کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن الیکشن تو کہیں جا کے اپریل میں ہو گا اس سے پہلے بہت سارے پرحلے بانے ہیں اس سے پہلے ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا اور اصل میں وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ اس میں آنے والے نام ہی اس بات کی دلیل ہوں گے کہ وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کیا ہوگا اور اگر آپ انتخابات پنجاب میں ہوتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے ہمیشہ سے دو طرح کے لوگ لگائے جاتے ہیں ایک جو کبھی اسٹی پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں یا دوسری طرح کے لوگ جو غیر فعال لوگ ہوتے ہیں یعنی ان کی عمر اسی پیچاسی سال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رول نہیں ادا کر سکتے اور ان کو سامنے رکھ کے عثمان بزدار والی کہانی کی جاتی ہے کہ ان کو سامنے رکھ کے پیچھے سے خود الیکشن منور کیے جاتے ہیں تو کیر ٹیکر سیٹ اپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اور اس کی بنیاد پر ہم کچھ کہہ سکیں گے ان انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے دوزر جالب جناب کے پی کے کی اسمبلی ابھی تک نہیں ٹوٹی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پنجاب کے نمائندوں نے اپنے دیئے گئے ووٹوں کا احترام نہیں کیا تو کے پی کے اسمبلی کو بھی فاری طور پر توڑ دینا چاہیے لیکن ابھی تک کے پی کے کی اسمبلی نہیں توڑی گئی اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ اس کے لیے تقریباً ایک ہفتے کا وقت لیا جائے گا تو ایک ہفتہ پنجاب کے عوام پر یہ عذاب ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کے پی کے میں بھی اگر ساتھ ہی توڑ دیتے تو خان صاحب زیادہ بہتر رہتا لیکن خان صاحب جانے کس حکمت کا شکار ہیں اور وہ کسی اشارے کے منتظر ہیں کہ شاید کوئی اشارہ ہو جائے خان صاحب کو نقصان بھی ہوگا اسمبلیاں توڑنے کا لیکن یہ نقصان صرف خان صاحب تک محدود نہیں رہے گا یہ نقصان اپوزیشن کی پارٹیز کو بھی ہوگا یہ نقصان وفاق میں چلنے والی حکومت کو بھی ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ وفاق یہ نقصان ہوگا پاکستان کو اور پاکستان کی معاشی صورتحال کو کون آپ کو پیسے دے گا کون آپ کی مدد کرے گا کون سیلاف زدگان کی دلداری کرے گا کہ جب آپ کے پاس پیسے آپ کے پاس کوئی حکومت ہی موجود نہیں ہے اور ہمیں پاکستان میں یہ پتہ ہے کہ ایک سیٹ اپ حکومتوں سے آ آ اوپر بھی ہوتا ہے لیکن دنیا اس بات کو نہیں جانتی دنیا ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو جانتی ہے اگر پاکستان کے دو صوبوں میں حکومت نہیں ہوگی تو یقین مانی یہ جو امداد وغیرہ کا سلسلہ ہے یہ جو کمٹمنٹس ہیں گیارہ بلین ڈالر جس کے اوپر ہم آ ناچ رہے ہیں یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ وہ لوگ کس سے بات کریں گے وہ لوگ تو بہرحال حکومتوں سے بات کرتے ہیں نا تو حکومتیں تو ہوں گی نہیں یہاں تو کچھ اور ہی ہوگا ایک اور جانب سے جس سے اب وفاقی حکومت کو بھی خطرہ پیدا ہو رہا ہے وہ اچانک ایمکیم اکھٹی ہو گئی اور ایمکیم جب اکھٹی ہو گئی تو انہوں نے ہلکی ہلکی یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اب ہم وفاق کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں یہ بات ہمیشہ سے ہوتی ہے جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو چونکہ حکومتوں نے کوئی اچھا ڈیلیور نہیں کیا ہوتا ہے ایمکیم ان کے ساتھ چار پائنچ چار ساڑھے چار سال رہتی ہے پھر اس کے بعد آخری چند مہینوں میں نکل آتی ہے تاکہ اس حکومت کو گھالی دے سکے جس میں وہ خود ساڑھے چار سال رہ رہے ہیں تو ایمکیم اب حکومت سے الگ ہونے کی باتیں کر رہی ہیں اگر یہ ہو جاتا ہے چند میبران جو ہے الگ ہو جاتے ہیں اور یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ صدر عارف الوی صاحب جناب وہ بات کر رہے ہیں وہ اگلے ہفتے تک شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کو کہیں گے تو ایمکیم کیا اور بھی بہت سی جماعتیں سائٹ پہ ہو جائیں گی جو وہ سارے اڑنے والے پرہندے جو اشاروں کی منتظر ہوتی ہیں تو وفاقی حکومت بھی دھڑام سے گھرے گی اچھا اس کے نتائج کیا ہوں گے اس سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بہرحال بہرحال عمران خان کی بہت بڑی فتح ہوگی اور عمران خان چاہے کچھ بھی کہیں کچھ بھی کریں وہ اس کو اپنی فتح کے طور پر گردانیں گے کہ میں نے شہباز شریف کو حکومت نہیں کرنے دی آج انہوں نے کچھ اس طرح کا بیان بھی دیا کہ اب ہم شہباز شریف کو ٹیسٹ کریں گے ہم خود بڑے ٹیسٹ ہو چکے ہیں حالانکہ عمران خان بلکل ٹیسٹ نہیں ہوگئے جو ٹیسٹ سے ان کا مراد ہے وہ تو یہ ہے کہ جو رہنہ سناؤللہ آج شاہد خاکان ابباسی اور مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ گزری ہے وہ ٹیسٹ ہوئے نا عمران خان تو ایک دن بھی جیل میں نہیں گئے آزم صوباتی سات دن کے بعد رہا ہو گئے شہباز گل کو جو ہے ہسپتال میں زہر دبردستی چکن کڑائی کھلائی جاتی ہوئی تو یہ لوگ تو ٹیسٹ نہیں ہوئے انہوں نے ٹیسٹ کا بہانہ بنایا تو لیکن بہرحال اگر عارف علوی اعتماد کا بھوٹ لینے کو کہہ دیتے ہیں تو صورتحال بہت مفتوش ہوگی تیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ شہباز شریف وزیر اعظم بھی نہیں رہے گے اور ملک میں ایک بہرانی کیفیت ہوگی اس کا نتیجہ سوائے نئے الیکشن کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کا وہ خواب جو تھا کہ ہم بجٹ پیش کریں گے اس میں ہم کی فلاح کے کچھ منصوبے بنائیں گے عصاق دار صاحب جو آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا وہ سارے وعدے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور یہ لوگ الیکشن میں چلے جائیں گے اس مہگائی کے ساتھ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ انتخابات کے نتائج کیا ہوگی جو کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے اس سارے عرصے میں نون لیگ نے سوائے مار کھانے کے گانی کھانے کے اور کچھ بھی نہیں کیا مثلا پولٹیکل منظر نامے پہ ملک کی سطح پر تو کیا لیکن سیاسی منظر نامے پہ کچھ بھی نہیں کیا کوئی بیانیاں کوئی نیریٹیو ان کا نہیں ہے نواز شریف صاحب ہیں تو وہ وطن واپس آ کر ہی نہیں دے مریم نواز صاحبہ ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں اگلے ہفتے آ رہے ہیں اس صورتحال میں ان کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے اور نواز شریف صاحب کو بھی اب پاکستان آ جانا چاہیے تاکہ پھر اگر پارٹی چلانی ہے سیاست کرنی ہے تو پھر صحیح گھریکے سے ہونی چاہیے تو نون لیگ نے کوئی خاص کمایا نہیں ہے لٹایا ہی لٹایا ہے اس سارے عرصے میں اور انہوں نے اپنی ساتھ کو خراب کیا ہے وہ جو نعرہ انہوں نے لگایا کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں پتہ نہیں کہ ریاست بچی ہے یا نہیں بچی کیونکہ معاشی حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور البتہ ان کی سیاست نہیں بچی سیاست بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے انلیس کوئی بڑا نریٹیو کوئی بڑا نظریہ کوئی بڑا اقدام کوئی بڑا واقعہ ہو نون لیگ کی آہ پوزیشن اب بہت خراب ہو گئی ہے جس میں آہ اگر سو فیصد خراب ہوئی ہے تو کم از کم اسی فیصد قصور جو ہے اس مہنگائی کا ہے اگر یہ مہنگائی کم ہو جائے تو اسی فیصد ان کے آہ ووٹ نمبر اور حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن کوئی صورت نظر ایسی نہیں آ رہی کہ جس سے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں کہ مہنگائی کام ہو رہی ہے تو نون لیگ آہ کافی مشکل آہ میں ہے لیکن جیسے ہم بہت ساری خوشگمانیوں میں رہے کہ پنجاب حکومت نہیں ٹھوٹے گی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا ایک امید سی ہے کہ وفاق کی حکومت نہیں ٹھوٹے گی اس کی کچھ ریزن یہ ہے کہ ابھی ایمکیو ایم جو بالکل الہدگی کے آہ دہانے پہ تھی پھر اچانک گورنر نے بلا لیا براول بٹوں نے بھی ان سے درخواست کی کہ بلدیاتی انتخابات میں آہ شریک ہوں تو وہ آہستہ آہستہ کچھ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ معاملات کچھ تیہ ہو جائیں گے اور ایمکیو ایم جو ہے دوبارہ حکومت نہیں رہے گی یہ بہت ضروری ہے یہ میرے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ کم از کم بے ساتھ میں تو ہو صبحوں میں تو عمران خان نے وہ بدماشی مچائی ہوئی ہے کہ جس مرضی حکومت کو اٹھا کر وہ پھیک دیتے ہیں نہ وہاں کے منڈیٹ کا خیال ہے نہ آئین پاکستان کا خیال ہے وہ ان کی اپنی ثوابتی دیو جو کوئی اور ان کے پیچھے ورکرز ہیں وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ آہ معاملات آپ خراب کر دیئے میں خان صاحب کے لیے ہیلیکاپٹر ہونا بہت ضروری ہے خان صاحب کے لیے سرکاری خرچ پر سیکیورٹی ہونا بہت ضروری ہے خان صاحب کے لیے موبائل آہ بولٹ پروف گاڑیاں اور اس کے سکواڈ ہونا بہت ضروری ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا بحشت تین مہینے کے لیے ہو چار مہینے کے لیے ہو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ایک نگران حکومت ہوگی اور وہ نگران حکومت خان صاحب کو گرفتار بھی کر سکتی ہے خان صاحب زیادہ شرنگ گیزی کریں گے جیل میں بھی ڈال سکتی ہے خان صاحب کے اوپر کوئی اور دفعہ بھی لگ سکتی ہے یہ والے مارجن پہلے خان صاحب کو حاصل تھے لیکن اب عمران خان کو وہ مارجن حاصل نہیں ہوں گے اور مجھے ذاتی طور پہ یوں لگ رہا ہے کہ کے پی کے کی اسمبلی خان صاحب ڈیزول نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ ان کا آخری ٹھکانہ ہے وفاق میں ایک شخص کے ٹھکانے کے لیے دیکھئے ہم لوگوں کے منڈیٹ کو کس طرح تباہ کرتے کہ خان صاحب کا پنجاب میں ٹھکانہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ان کا وفاق میں جو ٹھکانہ ہے بنی گالا وہاں پر وہ نہیں آسکیں گے تو کے پی کے ایک ٹھکانہ انہیں رکھنا ہے لیکن اس سے پنجاب میں بڑی ریزنٹمنٹ آئے گی کہ آپ ہمارے ووٹوں اور ہمارے ویدواروں کو تو تھوڑے مارتے ہیں جب چاہیں نکال دیتے ہیں لیکن جب آپ کے اپنے لوگوں کی بات آتی ہے کے بھی کے لوگوں کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ اسمبلی توڑنے سے درگزر کرتے ہیں تمام تر برے حالات کے باوجود مجھے نظر نہیں آرہا کہ ابھی آہ وفاق کی اسمبلی کو کوئی شاک ہوگا یہ بات البتہ واضح ہو چکی ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہوں گے پنجاب میں الیکشن ہوں گے لیکن آہ وفاق میں آہ کوئی حکومت توڑی جائے گی اس کے امکانات نہیں نظر آ رہے اور کے بی کے کی حکومت ابھی ڈاونڈول ہے کچھ بتا نہیں خان صاحب کا دل آئے تو توڑ دیں کچھ پتا نہیں کہ اپنے ٹھکانے کے لیے کے بی کے کے عوام کو رسوا کرتے رہے پھر وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ